اگر آپ اپنی گارڈی کو بیچنا چاہتے ہیں تو شرازیکار.پک پہ آئیں اور اپنی گارڈی کا ایڈ لگائیں اور اپنی گارڈی کو کچھ ہی منٹوں میں بیچیں اسلام علیکم ناظرین میرے نام شراز ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو شرازیکار تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے گارڈیوں کی قیمت کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ کی یاد ہوگا کہ 11 جون کو پاکستانی گور میں نے نیا بجٹ آنونس کیا تھا جس کے اندر ہم نے چھوٹی گارڈیوں پر ٹیکس کم کیا اور اس کے ساتھ بڑی گارڈیوں پر بھی ایفیڈی ٹیکس کو کم کیا تھا جس کے بعد گارڈیوں کی منٹ میں قفضہ کمی آئی تھی مطلب ہر گارڈی کی منٹ تقریباً ایک لاکھ کمی آئی تھی لیکن ابھی پھر خبر آ رہے کہ گارڈیوں کی منٹ پھر زیادہ ہونے والی ہے تو اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گارڈیوں کی منٹ کیوں زیادہ ہونے والی ہے مجھے کیسے پتہ چلا ہے کہ گارڈیوں کی منٹ زیادہ ہونے والی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پھرا دیکھے گا میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس گنٹی کو آل پہ کر دیں تاں کہ آپ کو میرے سارے ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو چلی ویڈیو شروع کرتے رہا بات کرتے ہوں گارڈیوں کیمت کے بارے میں کہ گارڈیوں کیمت کیوں زیادہ ہونے والی ہے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکس میں زیادہ گارڈیوں جو کیمت ہے وہ اسی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے تو ڈالر تو مہنگا ہو رہا ہے لیکن ابھی تک ہائیزٹ پرائس پر نہیں گیا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے تو گارڈیاں مہنگی ہونے والی لیکن اس کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ گارڈیاں جو سٹیل سے بنتی ہیں تو سٹیل جو ہے وہ بھی مہنگا ہو رہا ہے تو جس کی وجہ سے گارڈیاں کیمت زیادہ ہونے والی ہے تو اب آپ میں سے زیادہ لوگ ہو گئے کہ میں خود سے گئی رہا ہوں گا لیکن ایسا نہیں ہے ریسنلی چینگن کامپنی کے ایک ڈریکٹر نے جو کہ سیلز اور مارکٹنگ کے ڈریکٹر تھا انہوں نے ساما ٹی وی کو ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ گارڈیاں جو ہیں وہ سٹیل سے بنتی ہیں زیادہ تر پاکستان میں تقریبا 70 سے 80% تو سٹیل کی پرائیس اوپر جا رہی ہے تو اگر سٹیل کی پرائیس ایسی ہی اوپر جاتی رہی تو گارڈیاں کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑے گا یہ ہماری مجبوری بن جائے گی حالانکہ جب ڈالر وغیرہ نیچے آتا ہے تب گارڈیاں قیمت کام نہیں ہوتی لیکن ڈالر اوپر جائے یا پھر کوئی چیز مہنگی ہو جائے تو گارڈیاں قیمت اوپر چرین جاتی ہے اس سے پہلے آپ لوگ کو بتا کہ پاکستان میں ہونڈا اور یاما وغیرہ کی جو بائیس ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں ان کے پیچھے بھی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ سٹیل مہنگی ہوئی ہے کیا پتہ نیکسٹ من سے ابھی جو پہلی آ رہی ہے نیکسٹ منڈے سے آپ لوگ کو گارڈیاں کی قیمت میں اضافہ دیکھنے کو ملے یہ گارڈیاں کی قیمت میں اضافہ اس کے بیچھے کو وجہ بتائی جائے سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کرونا ویرس ہے کرونا ویرس کا بھی جو ہے وہ ڈلٹا ویرن جو ہے وہ کفزہ عام ہو چکا ہے جس کے وقت سے زیادہ ملکوں میں لاک ٹرن وغیرہ لگے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی کبھی بھی لگ جاتا ہے تو اس کے وقت سے جو گارڈیاں کے کنٹینر وغیرہ شپنگ کے لئے اس کے کاؤسٹ پار جاتی ہے کیونکہ کنٹینر نہیں مل رہے ہوتے اور ٹرانسپورٹیشن کام ہو رہی ہوتی ہے تو جو پرائسز زیادہ ہو جاتی ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے وقت سے بھی گارڈیاں کی مزیادہ ہو سکتی ہے تب ہی تک میں آپ لوگ کو تین وجہ بتا چکا ہوں جن میں جو ایک وجہ بھی چینگن کومنی کے افیشل نے بتائی ہے دوسری وجہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ ڈالر دیسری وجہ یہ بھی ایک انٹرویو کے اندر بتائی گئی تھی تو میں نے سوچ ہے میں آپ لوگ زیادہ شیئر کر دوں تو اگر آپ لوگ نے گارڈی کو بک کروائی ہے تو آپ لوگ تیار ہیں کہ آپ لوگ کو قیمت ابھی زیادہ دینی پڑ سکتی ہے اگر تو سٹیل کی قیمت اوپر نہ آگئی اور ڈالر بھی یہیں بھی رکھا رہا اور جو شیپنگ رہو بھی سٹارٹ ہو گئی تو آپ لوگ کو جو گارڈیاں وہ اس قیمت میں ملتی رہیں گی لیکن زیادہ چانسی ہے کہ نیکسٹ منڈے سے گارڈیاں جو ہم مہنگی ہو سکتی ہیں جیسے ہی میرے پاس کوئی انفرمیشن آئے گی تو میں آپ لوگ سے شیئر کر دوں گا تو یہ تھا آج کے وڈیو اوکے اللہ حافظ